نمشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریج بہدوریہ شروعات کرتے ہیں ایک بڑی خبر سے سماتھ وادی پارٹی نے مینپوری لوگ سباوپ چناؤں کے لیے پرتیاسی کا اعلان کر دیا ہے پور مکمنتری اکلیش یادو کی پتنی اور پور سانسد ڈمپل یادو چناؤ لڑیں گی یہ سیٹ ملائم سن یادو کے نیدن کے بعد کھالی ہوئی ہے مینپوری سیٹ پر یادو پریوار کا کئی درشکوں سے قبضہ رہا ہے ملائم سن یادو کی رازنیتی وراثت کو اب ڈمپل یادو سمحا لیں گی چوالیز ورشیڈ ڈمپل یادو نے اپنا پہلا چناؤں دوہزار نو میں لڑا تھا جب اکلیش یادو نے فیروز آباد سیٹ چوڑی تھی اس اپچناؤں میں ڈمپل یادو کو مشہور عبینیتہ اور رازنیتہ راج بببر کو ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد دوہزار بارہ میں کناؤں لوگ سوہ سیٹ پر اپچنا ہوا تھا جس میں ڈمپل یادو نیروروڈ جیت گئے آئی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں لوگ سوہ چناؤں میں ڈمپل یادو نے کناؤں سے چناؤں لڑا اور جیتی لیکن دوہزار انیس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا بی جے پی کے سبرت پاٹک نے ڈمپل یادو کو قریب دس ہزار ووٹوں سے ہرا دیا تھا اب اکلی شاہ دونے ڈمپل کو مینپوری سے چناؤں میدان میں اتارا ہے اس سیٹ میں انیس سو چھانوے سہی سپا جیتی آئی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بلائم سنگھ یادو کے زندہن کے بعد سیٹ کھالی ہوئی تھی اب وہاں سے ڈمپل یادو کا چناؤں لڑنا تیہ ہو چکا ہے تیاریاں بھی تیز ہو گئی ہیں اور حلچل بھی بڑھ گئی ہے مینپوری سیٹ سے اپچناؤں کا اعلان ہوتا ہے وہاں پہ سپا نیتاؤں اور سپا پادردکاریوں کا جمعورہ لگنا شروع ہو گیا ہے بیٹھ کے شروع ہو گئی ہیں یوجنائیں بننا شروع ہو گئی ہیں کی کیسے اس اپچناؤں میں ڈمپل کو ویجہ دلائے جائے ملائم سنگھ یادو کے بعد نیدھن کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی وہی سیفہی سے اکلے شادوں کے بھتیجے تیز پتاب یادو کو اپچناؤں میں اتارنے کی تیاریاں تیز ہیں آپ کو بتا دیں کہ سموازوادی پارٹی نے مینپوری لوگ سبا اپچناؤں کے لیے پرتیاسی کا اعلان کر دیا ہے اور پور مکمنتی اکلے شادوں کی پتنی اور پور سانسد ڈمپل یادو چناؤں لڑیں گی یہ سیٹ ملائم سنگھ یادو کے نیدھن کے بعد کھالی ہوئی تھی مینپوری سیٹ پر یادو پریوار کا کئی درشکوں سے قبضہ رہا تھا اب ملائم سنگھ کی رازنیتی ویراست کو ڈمپل یادو ہی سمجھلیں گی اس کے لیے مینپوری سے ان کا اعلان ہو چکا ہے چواریس ورسی ڈمپل یادو نے اپنا پہلا چناؤں دوزار نو میں لڑا تھا جب اکلے شادوں نے فیروز آباز سیٹ چھوڑی تھی اس اپچناؤں میں ڈمپل یادو کو مشہور ابھینتہ اور رازنیتہ راج بببر کے ہاتھوں سکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد دوہزار بارہ میں کنوہد لوگ سبا سیٹ پر اپچنا ہوا تھا اس میں ڈمپل یادو نیرورو جیتی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں لوگ سبا چناؤں میں ڈمپل یادو نے کنوہ سے چناؤں لڑا اور جیتی لیکن دوزار انیس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بی جے پی کے سبرت پاٹک نے ڈمپل یادو قریب دس ایار ووٹو سے ہرا دیا تھا اس خبر پر ہمارے ساتھ اشنی شاہی بی جے پی پروکتہ جھوڑ چکے ہیں اشنی جی ڈمپل یادو کو مینپوری سے اپ چناؤں کے لیے پرچاسد گھوشت کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ جور سور کے سے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سپا پدادکاریوں نے اس کو لے کر آپ کتنے چا کہیں گے منیج جی اس میں کہنے والے کوئی بات ہی نہیں ہے پریوار واد سے باہر نکل نہیں پا رہی ہے سماج بادی پارٹی سماج بادی پارٹی کے کارکارتا پریوار واد جو ماننی پردان منتری جی کہتے ہیں یہ پریوار واد ہے جو اپنے پریوار سے باہر نکل کر کسی کو ٹکک نہیں دے سکتا ہے اس میں کہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پورا دیس دکھ رہا ہے لیکن انت میں ریجلٹ ہوگا بارٹی جنتہ پارٹی مینکوری کا چناؤں جیتے گی اور ان لوگوں کی جو سنکھا گھٹ رہی ہے پاک سے اب دو ہو گئی ہے وہ دو سے بھی بیچے آ جائے گی عشونی جی سپا سالکشا گلائم سے یادوں کی وراثت رہی ہے پسٹینی سٹیٹ رہی ہے وہاں سے اگر ڈیمپل یادوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس سے بی جے پی کو کیا سمجھ سیا بی جے پی کو کوئی سمجھ سیا نہیں ہے لیکن ایک بات آپ کو منیشی دھیان رکھنا ہوگا کہ لوگ سنکھر میں کسی کی کوئی پسٹینی نہیں ہوتی ہے راہل گاندھی اور گاندھی فریوار کی پسٹینی سیٹ امیٹھی ہوا کرتی تھی لیکن کیا ہوا راہل گاندھی کو امیٹھی کے لوگوں نے وائنار رہی جنے کا کام کیا اور یہاں سے ان کو جو ہے قرارہ جواب دیا سمجھ سمجھ رانی جی کو چنال جتا کر تو لوگ سنکھر میں کسی کی کوئی پسٹینی سیٹ نہیں ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی اتراج نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہی کا بیلوز کرتی ہے کہ پریوارواد یہی ہے اور پریوارواد کا ہم بیلوز کرتے ہیں ہم لوگ سپا کا اور سپا کے کسی کا بیلوز نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ پریبار بات کا بھی روز ہیں جی کہیں نہ کہیں سپا کو ڈیمپل یادوں سے بہت امیدیں ہیں اسی لئے ان کو مہنپوری سیر سے اتارا جا رہا ہے اور کہیں نہیں مجبوط کنڈیڈیٹ کے طور پر یہ مہنپوری میں استحابیت ہو بھی سکتی ہیں فیلال آشونی جی آپ کے بی جے پی کتاب سے کیا اسٹینڈ میں یہ جانا چاہوں گا بی جے پی کا اسٹینڈ کلیر ہے بی جے پی کا کوئی تارے کرتا وہاں سے چناؤ لڑے گا اور یہی ہوگا آتی جنتہ پارٹی ماننی یوگی آجی سناز جی کے اور ماننی پردھان منتری جی کے نیتریتوں میں بہت ہی مجبوط ہوئی ہے جس کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور دیکھئے اسٹر پردیس میں دوہزار بارہ سے آنٹالیس چناؤ ہوئے ہیں آنٹالیس چناؤں میں چوبیس چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے اس چناؤ اور ابھی رامپور آجمگڑ اس کا پرچک شدارن ہے گولا گوکران ناس پرچک شدارن ہے ان لوگوں ان جگہوں پر اتلیس جی کو موقع نہیں ملا چناؤ پرچار کرنے کا اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی رنمید کے ساتھ وہاں پر جتی رہی اور ہم نے آجمگڑ جو ماننی گریش جی کی سید کی وہاں بھی جتنے کا کام کیا رامپور جو آجم خا کے پہ جاتا تھا تھا کہ پستانی سید ہے اس کو بھی جتنے کا کام کیا تو اب آنے والے دنوں میں یہ بھی جو پستانی سید آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی جتنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہے گی ہم اسی لکش کے طرف پڑھا آجمگڑ جی ایک آخری پرشن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ مانپوری میں ڈیمپل یادو کے خلاف سپا کس پتیاسی کو اٹارنے کی سمبھاونا آپ کو سب سے عادہ لگ رہی ہے اور کون آپ کو وہاں پہ مجبوط کنڈیڈیٹ دیکھ رہا ہے بیجے پی کا ہر کی جنتہ پارٹی میں ہم کسی بھی کنڈیڈیٹ کو اتاریں گے وہ ڈیمپل یادو کے سامنے مجبوط ہی ہوگا اور وہ سمرکز کارے کرتا ہوگا آجمگڑ جی کوئی قیاس کوئی قیاس ایسا لگایا جا سکتا ہے کی مطلب آمک جو ہے وقتی وہاں سے آہ کھلا کیا جا رہا ہے ڈیمپل یادو کے خلاف قیاس لگانا قیاس لگانا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے یہ اور بیروزی لوگوں کا کام ہے ہمارا کام ہے کام کرنا اور اس کا رجل دینا ہم قیاس کوئی نہیں لگائیں گے آپ کو ایک دو دن پر پاسل جائے گا ہمارا کوئی کارے کرتا وہاں پر آئے گا اور وہ مجبوطی سچنال ہو رہے گا ٹھیک ہے سنی جی آپ نام نہیں سامنے لانا چاہ رہے ہیں کو تو آٹومیٹک سامنے آئی جائے گا فیلان ہم ایسا جنڈنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانے والے ہیں تو یادو پریوار کی ویراثت کو سمحالنے کے لئے ڈمپل یادو کو مینپوری سے اپچناو کے لئے اتارا گیا ہے ڈمپل یادو کو مہتے ہیں ڈمپل یادو کو مہتے ہیں ہیں نرمل جی مینپوری سے ڈیمپل یادوں کو کھڑا اتار دیا گیا ہے اپ چناؤں کے لیے اور بہت ہی مجبوط کنڈیڈیٹ کے طور پر وہ ٹک کر دیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مجبوط پتیاسیوں جیتنے کی سمبھاونا ان کی کتنی زیادہ ہے اور ان کے وپکش میں اگر کھڑا کیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے کسی کو تو اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کیا استطیق بنے گی کیا سمکر اڑھا دیں گے سماڈ وادی پارٹی اپنے جاتی درپ اور پریوکار واد سے اوبر نہیں پا رہی اور اسی لیے اتر پریش کی کائنیت میں اور پراسنگی ہوتی جا رہی ہے شیوپال یادو جی بھی بڑے پراسنگیق لگ رہے تھے ان کو ابھی بیان پوری ان کا چھترا ہے بچپن سے کام کیا ہے ہمیں لگتا ہے کی اکھلیج جی نے شیوپال جی کو بھی کافی نراج کیا ہے آج اور دیکھیں پریوار واد اور جاتی واد سے بھارتی لوگتندر مضبوط نہیں ہو سکتا اور اس پرکار کے کرٹیوں سے یہ بڑا گلت میسے جاتا ہے ان کو اگر چناؤ لڑانا ہی تھا پریوار پریوار سے ہٹ کر کے کوئی شہرہ دینا چاہیے تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں تو دیکھیں کسی کوئی بھی کنڈیڈیٹ لڑے گا بی جے پی اپنے دمپ جتنے بھی چناؤ تھی بھارتی جنتہ پارٹی بھی جہی ہوئی ہے وہاں پہ کنڈیڈیٹ کا کوئی مہتو نہیں ہوتا اور آنے والے چناؤں میں میں پوری سے بھی پھر سماجواری پارٹی کی قراری شکست ہوگی چونکہ دیکھیں پیتا جی کا بھی اکھلیش جی کے پیتا جی کا بھی سایا اٹھ چکا اور چاچا کا بھی وہ نہیں پرابط کر پائے ان کا شروعات نہیں پرابط کر پائے تو راجنیت میں اب اتار اتار کا وقت ہے سماجواری پارٹی اور اکھلیش یادو کا لال جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بی جے پی مجبوٹ کنڈیڈیٹ کو اتارے گی اور ان کا سامنا اب کی بار جو ہنڈر پرسن آپ انمال لگائیں کہ وہ جی جائے گی لیکن ایک بات بتائیے کہ یہ سپا کی ایک لمبے سمجھ سے سیٹ رہی ہے اور سب سے بڑی بات کی سپا سنرشہ ملائم سے یادو ایک مجبوط نتہ ایک دھرتی پوتھ جنہیں کہا جاتا ہے وہ وہاں سے برابر جیتے آئے ہیں ایک کہیں نہ کہ ان کا نیدھن بھی اس وار ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سانبوتی علی جو جنتہ کی امیدیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیمپل یادو کے ساتھ جائیں گی ان کی بھاونایں ان کے ساتھ جائیں گی تو آپ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بی جے پی ایک مجبوط پکڑ بنا پائے گی وہاں پہ وہ نکال پائے گی سیٹ کو آپ نے وہ کہا وہ سنی ہوگی نا کی کپ اور ہوتوں کے بیچ میں جو چائے ہوتی ہے اس میں بڑے سلپ ہوتے ہیں تو مہنپوری میں بھی کئی بندو ہیں کئی ترک اور بی ترک ہیں جو ملائم سنگھ یادو کا جو بیقتی تو تھا نشید روپ سے اس کا کوئی شانی نہیں ہے لیکن اکھلیس یادو اس پرمپرہ کو لے کر کے چل نہیں پائے مہنپوری کے لوگ ابھی تک یہ نہیں بھول پائے ہیں کہ کس پرکار سے اکھلیس یادو جی نے اپنے پیٹا جی کو ہٹا کر کے اتھیکشی گرہن کیا تھا اور اسی بات کو لے کر کے آپ نے دیکھا کہ یادو پریوار میں کتنا بتندہ باد ہوا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیوپال جی کا من آج دکھی نہیں ہوگا کیا اور شیوپال کی وہ زمین ہے اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سمال ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی مدو پر چنال رڑتی ہے جاتی واد کے ادھار پر اتھاب دیس میں بہت راجنیت ہو چکی آپ نے دیکھا بسپا کا عبردہ ہوا آج ہوا سمال آج وادی پارٹی جاتی پیمانے پر آگے بڑھی اور پھر اس کا بھی استانچل کی اور پرستان ہو رہا ہے تو مدو پہ ادھاری جب راجنیت ہوگی جب لوگتندر کو مجبوط ہونے کی دشا میں کاروائی ہوگی سب کا ساتھ سب کا وشواس کی راجنیت ہوگی تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی لوگتندر میں پراسنگیت ہوتی ہے اور اس کی بیجے ہوگی جی جلال جی کہیں نہ کہیں اس بات کو آپ سپسٹ کر رہے ہیں کہ کہیں آپ بلکل بھی بیجے پی ڈمپل یادو کو مینپوری میں چناؤتی نہیں مان رہی ہے فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بہت دھنے بات آپ کا دشکوں سے بلائم سنگھ یادو کجی سیٹ پر قبضہ راج اب وہاں سے ڈمپل یادو کھڑی ہو رہی ہے اپچناؤ کے لیے اور ایک مجبور کنڈیڈیٹ کے طور پر اپنی بھونکہ نبھائیں گی اس خبر پر ہمارے ساتھ پاون سیواستو ورشت پتکار جوڑ چکے ہیں پاون جی مینپوری سے ڈمپل یادو اپچناؤ کے لیے اعلان ہو چکا ہے ان کے نام کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر سمکران کیا بنتے ہیں اور بی جے پی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ سپا سندرکشک کے ملائم سنگھ کے ندھن کے بعد کہیں نہ کہیں ایک سانبوتی ایک بڑی سانبوتی وہاں کی جنتہ کا سپا کے ساتھ ہوگی جی بلکل آپ نے کہا یہ سہانبوتی ہی بھارت کی راجنیت ہے اس کا فائدہ مل سکتا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے کیاس ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ بھی سیوپال یادو کہاں جا رہے ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ چرچاؤں کا بھی سے یہ بھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں سیوپال یادو پہ بھی محل لگا سکتی ہے اور یا پھر ارپنا یادو تو دونوں اگر ان دونوں کی بات رکھیں اگر ان دونوں میں سے آ جاتے ہیں تو سیوپال یادو اور ارپنا یادو دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی آ جاتا ہے تو اکھلیس یادو کے لیے بڑی ہی سامنا جو کرنا ہوگا دکھتوں سے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ جو جمینی اسٹر پہ پیٹھ ہے وہ سیوپال یادو کا ایک نمبر پہ جا رہا ہے مولایم سنگھ کے بعد میں سیوپال یادو وہاں پہ ایک نمبر پہ چل رہے ہیں یہ جمینی اسٹر کی حقیقت ہے اب وہاں پر مانی اکھلیس یادو جی کی وائف کو پرتیاسی بنایا گیا ہے کس اسٹر پہ ہوگا کہ پچھلا چناؤ بھی ہم لوگ بھولے نہیں ہیں کس اسٹر سے وہ چناؤ جیتی تھی جتنے لاکھوں اٹھ سے جیتے آتے تھے جو ہجاروں میں جیتے ہیں یہ سب ایک بچہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھاردے جنتہ پالٹی کس کو پرتیاسی بناتی ہے اچھا یہی پہ سماجوادی پالٹی سے اگر دھرمیندری جی یا سرطاب جی کوئی آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ سماجوادی پالٹی بہت مجبوطی سے چناؤ رہتی لیکن اب یہ اسٹتیاں یہی بنا ہوا ہے یا سرپال یادو ان دونوں میں سے کوئی آتا ہے ان کے پریوار سے آتا ہے تو چناؤ تو ان کے پریوار کے یعنی ملائم سرگی ملائم سنگھ یادو کے پریوار سے ہی کوئی نہ کوئی جیتے گا بس پالٹی چینج ہو جائے گی یہ کیاس تو برابر لگائے جا رہے ہیں کہ اپنا یادو کہیں نہ کہیں بی جے پی ان کو ڈیپل یادو کے سامنے اتار سکتی ہے یہ کیاس کافی لگائے جا رہے ہیں اور سرپال جی کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی پرمکتاں مل سکتی ہے کہ وہ پرسپاں سے اپنا خود ہی وہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کو لیکے رب کیا کہیں گے بلکل دیکھیں اب یہ ارپنا یادو کا جہاں تک ہے یا پھر سرپال یادو کا جو بھی باتیں ہیں چناؤں میں آنے تک جتہ کو آ نہیں جاتے ماحول کیوں چرچہ کا ہی ہے لیکن اگر سرپال یا ارپنا دونوں میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے تو دیمپل یادو کیلئے راستہ بہت کٹن ہو جائے گا یہ کلیر انڈ کٹ ہے اس کو جمین ہی حقیقت ہے اس حساب سے دیمپل یادو کیلئے بہت ہی دکت ہو جائے گا چناؤں جیتنا پہن جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخری کوششن میں آپ سے یہ پورا یہ ایک طرف یہ مان کسی لیے کہ یہ بیراست ہے جو اکھلیس یادو ساماننا چاہ رہے ہیں اپنے پتا جی کی بیراست کو ساماننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی سینگھ لگانے کا بھرپور پریاس کر رہی بھارتی جنتا پالٹی بھارتی جنتا پالٹی کوئی کیسے پریاس نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے جس سے وہ سیٹ اپنے ہاتھ میں نہ لیں جی پہن جی ہمارے ساتھ جوڑنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنوار سبھاسپا سے ارون راجبر جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سبھاسپا سے ارون راج کشب جی کو وہاں سے اتارا جا چکا ہے راما کان کشب جی کو اتارا جا چکا ہے کیا لگتا آپ کو کیا سنکر بنیں گے ڈیمپل یاد ہو کہ جیت نے کیا پرچیسات ہوگا اور آپ نے جن کو اپنے کینڈیٹ کے طور پر اتارا ہے ان کی کتنی مجبود پکڑ اس چھتر میں آپ کو ملے گی دیکھیں میں پوری لوگ صبح میں جب تک آدرنی نیتا جی جندہ تھے تب تک وہاں کی جنتا نے نیتا جی کے نام پر اوڑ دینے کا کام کیا اور اب جو ہے جو جنتا کا وہاں من ہے دیکھیں کیا ہے کہ جب جب سرکار رہی ہے سفا کے تب تب وہاں اتی پچھڑے سماج پر سب سے زیادہ جلمتی اچار ہوا ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں میں تو کلب اٹاوا میں گیا تھا جب راما کاند کشب کو ہم نے لوگ صبح پرتیاسی گھنچت کیا تو وہاں ہجاروں کی سنکھیاں میں کشب سماج کے لوگ پال پرجاپتی سماج کے لوگ یہ کہنے لگے کہ اب ہم کو لگتا ہے کہ ہماری لڑائی کوئی لڑے گا یہاں یادہو مسلمان کے علامہ دوسرا کوئی نیتر تو اُبھرنا نہیں چاہتا ہے اور سماج باتی پارٹی دوسرے کچھ کو اُبھرنے نہیں دینا چاہتی ہے کوئی راجنیت میں سکریتہ نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن سوہل بھارتی سماج پارٹی نے اگر راما کاند کشب کو میتان میں اتارا ہے تو وہاں بڑی سنکھیاں میں ڈیڑھ لاکھ مدداتا کشب سماج کا ہے ایک لاکھ پرجاپتی ہے اور ایک لاکھ پال اوٹ ہے اگر یہی تین اوٹوں کو ہم اگر جوڑ لے گئے تو ہم سماج باتی پارٹی کا جو اہنکار ہے جو لوگوں کو ڈرا کر رکھنے کی جو ایک پرمپرہ ہے کہ وہاں دوسرا کوئی راجنیت نہ کر سکے تو اس اسٹیتی میں ہم اپنی گنتی کرا کر کے ان کو احساس کرا دیں گے کہ آپ اس چناؤں میں یہ بہت آسان مقابلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے کارے سہلی سے اور آپ کے کارے کرتاؤں کے بیوہار سے جنتہ وہاں کی دکھی ہے پرتاڑیت ہے اور پرتاڑیت پیڑیت لوگ اب سہلد بھارتی سماج پارٹی کے پرتیاسی کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں ہم جب سے پرتیاسی گھوشت کیے ہیں اب تک ہمارے پاس ہجاروں فون وہاں سے آ چکے کہ آپ نے بہت بڑی افیسلہ کیا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی کسیف سماج کو راجنیتی میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ایک سمان دینے کا کام کیا گیا پورے اتر پرتیس کے کسیف سماج کے لوگ اس بات کو شکار کر رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی ہمیشہ سے نظرنداج کرنے کا کام کی ہے سہلد بھارتی سماج پارٹی ان کو گلے لگانے کا کام کی ہے تو آنے والے سمیوں میں یہ لڑائی بہت دلچسپ ہوگی کہ سہلد بھارتی سماج پارٹی جب اویان اپنا شروع کر رہی جب سے شروع کی ہے تب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑائی میں سماجوادی پارٹی اپنے پریوار میں ہی اُلج کے رہ جائے گی اور کہیں نہ کہیں لڑائی وہاں ہم ہمارے آ جانے سے لڑائی تین تیرکوڑی ہونے لگے گی اور جنتہ کا جو روک ہے جنتہ کا جو محبت مجھے دیکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ اسپسٹ ہو رہا ہے کہ جنتہ وہاں اب ان پریواروں سے نجات پانا چاہتی ہے اور ایک نئی بکلپ کے روپ میں راماکاند کستیب کی طرف دیکھنے کی لئے جو ہے للائٹ ہے اور وہاں کی ایک پرمپرہ رہی ہے میں دیکھا ہوں کہ وہاں دو ہی جاتیوں کی زیادہ گنتی ہوتی ہے کسوہا کی ہوتی ہے ایک ساکہ سہینی کی ہوتی ہے اور ایک یادو کی ہوتی ہے تیسری جاتی وہاں کچھ نہیں ہے وہاں پال کتنا رہتا ہے پرجاپتی رہتا ہے اسی کوئی گنتی انتی نہیں ہے لیکن ہم اس بار ایسے سماج کی گنتی کرا کر کے آدھرینی اکھلے سے یادو اور سماجوادی کنوے کو یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ آپ جس کو نہیں پوچھتے ہو سوہل دیبھارتی سماج پارٹی اس کو پوچھ کر کے آج وہاں مقام پر لے جا رہی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں بی بی سر کا رول ادا کر رہے ہیں آدھرینی سیوپال یادو جی اب رامر کے روپ میں جس طریقے سے رامر کا بد ہوا تھا تو بی بی سر کے وجہ سے رامر کا بد ہوا تھا اسی طریقے سے سماجوادی پارٹی میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے ہی پریبار میں اب جس کا ٹکٹ کٹا ہے چاہتے ہیں تیز پرتاب کا ٹکٹ کٹا ہو اور چاہے سوپال یادو جی کہ امیدیں اوپر کچھ نہ بات پن پائی ہو اب یہ سبھی لوگ کہیں کہیں اندر کھانے میں اپرنا یادو سماجوادی پارٹی یہاں پہ عرون جی یہاں ویبی شاہر اور راوڑ کون ہیں لیکن ویبی شاہر کے روپ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوپال یادو جی دکھ رہے ہیں اور اخلیس یادو جی راوڑ کے روپ میں جرا رہے ہیں اور ان کے جتنے پانڈاو لوگ ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں جس طریقے سے اپنا رول ادا کر کے دکھائے ہیں جنتہ ان سب رول کو اب اس چناؤں میں یاد عرون جی کہیں نہ کہیں دھماسان تو ہونے والا ہے کیونکہ سپا اور آپ کے بیچ میں بہتی کندے سے کندہ ملا کے ورستائیں چل نہیں تھی پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ دونوں کے بھی جتنی زبردست تلقی ہو گئی کہ اب آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں ایسی کیا ناراضگی ہے دیکھیں کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی بات بھاگیداری کی پہلے چرد سے لے کے پانچ میں چرد تک ایک بھی کسیب کو ٹکٹ نہیں ایک بھی بنجارہ کو ٹکٹ نہیں ایک بھی باری کو ٹکٹ نہیں ایک بھی ارکبنسی کو ٹکٹ نہیں کس بات کی ہم آپ کے ساتھ کڑا ہے جب سماجی گروپ سے بھاگیداری آپ نہیں دیں گے رال نیتی بھاگیداری نہیں دیں گے تو پھر خالی جھنڈا دھونے کے لیے نعرہ لگانے کے لیے اور اور دلانے کا خالی کام کیا جائے گا آج چو پتا چلا ہے جی تنا پسٹیم میں انہوں نے بھاگل والی سارے سیٹیں بہتی جنتہ پارٹی جیت گئی آئے تیارلڈی سے گھٹ بندن کر کے چناؤ جیتنے کے لیے کیا ہوا ٹائٹائ فوس ہو گئے ہم پوروانچل میں دیکھئے گاجی پوری جلے کے جلے جتوا دیئے آجمگر کی جلے کے جلے جیتوا دیئے امبیٹ کرنگر جیتوا دیئے بسی جیتوا دیئے بلیا جیتوا دیئے ماؤ جیتوا دیئے آپ ہمارا ریپورٹ اتنی تگڑا دیکھنے کے بااد آپ ہم ہی کو کمجور کرنے لگے ہم ہی کو ختم کرنے لگے تو جب آپ کسی سماج کو ختم کرنے کی ساجیت رچیں گے کسی پارٹی ختم کرنے کی ساجیت رچیں گے تو آپ تو بھی پیڑام اسی طریقے سے رامپور ہار گئے آجمگر ہار گئے گولا ہار گئے کیا یہ امید لگائے ہیں کہ ہم رامپوری جیت جائیں گے ہم ختم نہیں جیت جائیں گے ہم چاہے رامپور کا اکسنا ہوگا تو ہاں جیت جائیں گے ان کو اب ہار ہی دیکھنا ہے اب ان کو جیت نہیں دیکھنا ہے کیونکہ اب یہ انتین پرمہات چلا رہے ہیں اپنے پریبار اپنے خود وائف کو یہ اپنے مدلب سیکنڈ لیڈر کو یہ اتار کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ اب ہم سیدھے لڑیں گے اب ہم نیچے لے افتر کے کارکارتاں بھروسے نہیں لڑیں گے اب ہم خود ہی یہ مورچہ سمالیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ مائن پوری سیدھ ہاریں گے تو ہنڈیڈ پرسین جنتہ کا یہ جو بھروسہ ہوگا جو جنتہ کی جو من مان سکتا ہے اتر پردیس میں بہت بڑا سندیش جائے گا اور یہ سندیش سماج وادی پارٹی کے پتن کا ایک کارن آدھرنی سیوپال یادو جی بنیں گے ارون جی گولا گوکرنات سے تو سپا کو قراری سیکرست ملی چکی یہ آپ دیکھی چکے ہیں اب یہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا نکائے چناؤں میں اپنے پتیاسی خود ہی اتاریں گے سارے سوہل بھارتی سماج پارٹی کارکرتہ اتر پردیس میں جہاں بھی نگر پنچائی چناؤں لڑنا چاہیں گے پارست کا چناؤں لڑنا چاہیں گے میئر کا چناؤں لڑنا چاہیں گے سوہل بھارتی سماج پارٹی کارکرتہوں کے پوری طاقت ان کے اوپر تھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جس کو جہاں چاہے لڑنا چاہے کیونکہ پہلے بھی ہم چناؤں لڑے ہیں اور ہم بڑی سنچہ میں درجانوں ہم نے نگر پنچائی تک دھیکش بنایا کم سے کم ڈیڑھ سو سے زیادہ پارست ہم نے بنایا تو ہمارے پہلے بھی جیتے ہیں آگے بھی جیتے ہیں اسے بڑی مارجین سے جیتنے کی رڑنیت ہم بنا رہے ہیں اور ہماری راجتے دیش مانیوں پرکاس راجبر جی آج بھی تمام ایسے نگر پنچائیت ہے جہاں چناؤ پرچار اور جنتہ کے بیچ میں جا کر کے ان کو جگانے کا پریاد کر رہے ہیں سوہل بھارتی سماج پارٹی اکیلے گم پر پورے اتر پردیش کے ہر نگر پنچائیت اور پرست کی چناؤ لڑے گی آگے دو ہزار چووویس کے لوگ سبح چناؤ کی پوری رڑنیتی اسی نگر پنچائیت چناؤ میں دیکھے گی جی ارنجی آپ کا بہت بہت دنواد اور آپ کو بہت بہت شب کاملہ ہی ہم دیں گے کہ مینپوری سیڑ سے جن کو بھی آپ نے اتارا ہے وہ ویجائی پرچاری گھوشت ہوں بہت بہت دنواد آپ کا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا سماج پارٹی نے مینپوری لوگ سبح اپ چناؤ سیڑ سے پرچاری کے طور پر جو اعلان کیا ہے وہ دیمپل یادو کا کیا ہے مکہمتی اخلیش یادو کی پتنی اور پورف سانسد دیمپل یادو چناؤ لڑیں گی یہ سیڑ ملائم سنگھ یادو کے نیدن کے بعد کھالی ہوئی تھی ایک بڑی چناؤتی ان کو بی جے پی اور سبحسپا سے ملنے والی ہے فلاہ اس خبر میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی